سبھی حق باروں میں دیکھنے کو مل جائے گی بی جے پی is ڈلی مینی فیسٹو چیپ فوڈ گاو کیر اینڈ نو نو نیو ٹیکسز ڈلی کے ایم سیڈی چناؤوں کو لے کر بی جے پی نے کل اپنا چناؤی مینی فیسٹو جاری کر دیا ہے اور اس گھوشنا پتر میں بی جے پی نے کئی لوگ لباہونے وعدے بھی کیے ہیں اور جو سب سے بڑے تین وعدے ہیں وہ ہے چیپ فوڈ سستہ کھانا ملے گا گو کیر جو گو رکشا ہے اس پر بھی ایک دھیان دیا گیا ہے کہ دلی کی سڑکوں پر جو گھومنے والی گائے ہیں ان کے لیے یا تو گوش حالہ بنوائی جائے گی اور ان کی سیفٹی کی جائے گی اور دلی میں گائوں کی ہتیاں نہیں ہوگی انہیں اگوا نہیں کیا جائے گا یہ تمام چیز ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو بات ہے جو دلی کے عام آدمی سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نو نیو ٹیکسز ویل بی دیر اب کوئی ٹیکس ڈلی میں آگے سے نہیں لگے گا جو ٹیکس اس وقت گورنمنٹ نے ڈردھائیت کر دی ہے صرف وہی ٹیکس چلتے رہیں گے چاہے وہ ہاؤس ٹیکس ہو الیکٹسٹریٹی ٹیکس ہو مینی سپل ٹیکس ہو لیکن الگ سے کوئی ٹیکس آپ کو نہیں دینا ہوگا یہ نہیں ہوگا تو چلیے آپ کو وعدے دکھاتے ہیں کیا کچھ وعدے بیجے پینے کیا ہے اور ان وعدوں کو کیا اثر ہوگا یہ خیر چناؤ کے بات پاس چل پائے گا پور پرومیسز کیا ہے نو نیو مینی سپل ٹیکس ٹو بی لیوائیڈ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا الیمینیشن آف مینڈیٹری اپرووال فور ریزیدنس کنسٹرکشن آن پلوٹ میزرنگ اپ ٹو فائیو ہنڈر سکوائر یارڈ پاس سو سکوائر یارڈ سے بڑے پلوٹ پر کنسٹرکشن کے لیے اپرووال لینا ہوگا دین دیال انتودہ رسوی یوجنا کے تحت دس روپے میں دلی میں عام آدمی کو تھالی دی جائے گی کھانے کی تھالی چاہے وہ رکشہ چالک ہو غریب آدمی ہو ان سب کا پورا پورا دھیان رکھا جائے گا کھانے کی کمی نہیں آئے گی سوشل سیکیورٹی کارڈ انعابلنگ سٹریٹ وینڈرز اور سمال ٹریڈرز جو چھوٹے چھوٹے ریڑی پٹری والے ہیں سامان بیچنے والے ہیں ان کے لیے شوشل کارڈ ایشو کیا جائے گا تاکہ وہ چین سے اپنی ٹھیلی ریڑی پٹری لگا سکے اور مینیسیپل کی طرف سے ان پر کوئی ڈنڈا نہ چلے اس کے علاوہ انگلیش ایڈکیشن فرم نرسری آن ورڈز دلی کے مینیسیپل اسکولوں میں انگریزی نرسری کلاس سے شروع ہو جائے گی اور چوتھی پانچھوی اکشا کو کمپیوٹر بھی پڑھایا جائے گا سو سپیشل گریو لینس ریڈرزل سیلس پروم پیپل فروم نورتیسٹ جو نورتیسٹ کے رہنے والے لوگ ہیں اور دلی میں آ کر رہ رہے ہیں ان کے لیے سپیشل گریو لینس ریڈرزل کیا جائے گا اور اسسٹینس ٹو اینجیوز رننگ گوشالاز کاوپینس فور فورڈر ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز اینڈ کاؤس پروڈکشن جو دلی میں جو بھی تمام وہ ہیں کہہ سکتا ہے کہ دلی کی جو بھی اینجیوز ہیں اور جو اینجیو گائیو کے سنرکشن پر کام کر رہی ہیں ان اینجیو کو فنڈز پروائیڈ کرائے جائیں گے پیسہ دیا جائے گا تاکہ وہ گائیو کے چارے کے لیے ان کے علاج کے لیے اور قدم اٹھا سکے اور گائیو کی سرکشہ کو سنشت کر سکے تو دلی کے جو چناب اب ایم سی ڈی کے آ رہے ہیں اس میں بی جے پی نے جو مینی فیسٹو جاری کیا ہے اس کی ہائی لائٹس ہم نے آپ کو بتائی ہیں لیکن ان بادوں کا کیا کچھ اثر دلی کی جنتہ پر پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہہ رہا آپ کو یہ بھی بتا دے کی اس سے پہلے دو بار سے لگاتار ایم سی ڈی میں بی جے پی کی سرکار بنی ہے اور تیسری بار ایک بار پھر زور شور کے ساتھ بی جے پی ایم سی ڈی چناؤں میں اتری ہے اور دیکھنا دلچسہ سب یہی ہوگا کہ 23 اپریل کو پولنگ ہو جائے گی اور 26 اپریل کو نتیجہ آئیں گے تو کس کی بنے گی دلی میں سرکار اگلی خبر کا رکھ کرتا ہے خبر جمہو کشمیر سے جڑی ہوئی ہے اور خبر اس آرمی کی ہے جب جنہوں نے ایک کشمیر کے پتھر باز کو کتھی تا پتھر باز کو جیپ پر باندھ کر نو گاؤں میں گھمایا معاملہ جو ہے وہ نو اپریل کا ہے جس دن پولنگ چل رہے تھے جمہو کشمیر میں گورنمنٹ to back army officer on jammu and kashmir human shield the government has decided to stand by the army officer who took the decision to use an alleged stone pelters as a human shield tire to a jeep to steer his unit and jammu and kashmir officials and paramilitary personals on election duty to safety government نے stand لے لیا ہے اور اب سب سے بڑی بات ہے کہ آج یہ مددہ عرون جیٹلی جو کی اب نئے defense minister بنائے گئے ہیں آج ہو سکتا ہے کہ یہ مددہ وہ جو آرمی کے ساتھ میٹنگ کرنے والے ہیں آج یہ مددہ اٹھائے جائے حالانکہ سرکار کا کہنا ہے کہ آرمی کو دیش کی آرمی کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے سیاسی ٹارگیٹ پر رکھا جا رہا ہے کیونکہ آرمی بینگ میڈ پولیٹیکل ٹارگیٹ اور ادھر آپ کو سب سے بڑی بات یہ بھی بتا دیں کہ جمہو اور کشمیر بک آرمی یونٹ فور ہیومن شیلڈ جمہو اور کشمیر کی پولس نے آرمی کی اس یونٹ پر کیس درج کرا دیا ہے جنہوں جس یونٹ نے الیکشن والے دن وہاں کے ایک استانے نیواسیک اور کتھر پتھر بات کو جیپ میں بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا تھا اور نو گاؤوں میں بھی گھمایا تھا تو اب جمہو کشمیر پولس نے آرمی کی اس یونٹ پر کیس درج کرا دیا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ویوستہ بگڑی ہے اور لوگوں کو بھاری ٹھیس پہنچی ہے کیونکہ جو جس شخص کو جیپ پر بٹھایا گیا تھا وہ پتھر باز نہیں تھا وہ ایک آمام ناغرک تھا جو کی ایمبرویٹری کا کام کرتا تھا اب معاملہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کی کل محبوبہ مفتی جو کی جمہو کشمیر کے مکہ منتری ہیں وہ بھی کل ڈلی پہنچی اور انہوں نے آرمی پر مخصے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں یہ چیزیں صاف گئی ہیں کی ڈنڈے اور لاتھی سے کچھ نہیں ہوگا ڈنڈے سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے اور دوبارہ ایسی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے آرمی کو سمجھائیں کہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو ہم پیار سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر نفرت پھیلائیں گے ڈنڈے بڑھ سائیں گے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ویڈیو کے بعد ویڈیو آنا شروع ہو گئے ہیں اس کیس کے بعد دو نئے ویڈیو سامنے آئے ہیں جہاں ایک بس میں بٹھا کر کچھ جوان کشمیر کے ناغریقوں کو جبردستی مار رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بولو پاکستان مرد آباد اور لاتھی ڈنڈے کے زور پر وہ لوگ پاکستان مرد آباد کہہ بھی رہے ہیں لیکن انہیں پرتائیت کیا جا رہا ہے دوسرا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں ایک قطط بدترباز کو سڑک پر لٹا کر آرمی کے کچھ جوان اسے بری طرح سے پیٹ رہے ہیں تو ویڈیو کے بعد ویڈیو کا دور شروع ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں آرمی کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آرمی ایکشن جمہو کشمیر ملیتی ہے وہ سراسر غلط ہے لیکن کچھ ویڈیوز ایسے بھی ہیں جب ہم نے آرمی کے جوانوں کو پتھر بازوں کے ہاتھوں پٹتے دیکھا ہے واقعی اس وقت دل دہل جاتا ہے جو لوگ اپنے گھروں سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر جا کر جمہو کشمیر کے سرکشہ کر رہے ہیں دیش کی رکشہ کر رہے ہیں ان کے ان کے ساتھ جو برطا ہوتا ہے وہ واقعی دل کو چھکجور جاتا ہے اگلا رکھ کرتے ہیں ہندو کی خبروں کا الیکشن کمیشن سیکس فنڈ فور پیپر ٹرائل یونیٹس الیکشن کمیشن نے سرکار سے فنڈ کی مانگ کی ہے دو ہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں نئی ای وی ایم لانے کے لیے آپ کو بتا دیں کی اب ای وی ایم پر جب لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں یو پی الیکشن کے بعد چاہے وہ بسپا سپریم و مایاواتی ہوں چاہے وہ سپا کے ادھیکش اکھلے شیادہ ہوں یا پھر وہ راہل گاندی ہوں کانگریس یوراج ہر کسی نے ای وی ایم پر سوال اٹھائے چاہے وہ عام آدمی پائرٹی کیوں نہ ہوں تیرے دلوں نے مل کر سوال اٹھائے کی بی جے پی نے چناؤں دھوکے سے جیتا ہے ای وی ایم میں گھڑ بڑی کی گئی تھی لیکن ماملہ چناؤں آئیوک تک پہنچا اور کہا یہ گیا کی وی وی پی ایٹی والی ای وی ایم لگوائے جائے وی وی پی ایٹی کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیں جب آپ کسی سیمبل پر مہر لگائیں گے تو اس سیمبل کی پرچی نکل کر آئے گی جو آپ کو مل جائے گی وہ پرچی واپس سے بیلٹ باکس میں جمع ہو جائے گی تاکہ کوئی کنفیوزن رہنے پر آپ بیلٹ سے بھی کاؤنٹنگ کر سکیں اس کے لیے بھاری بھر کم خرچ آئے گا کیونکہ سولہ لاکھ مشینوں میں یہ مشینری الگ سے فٹ کی جائے گی ای وی ایم مشینوں میں تو اس خرچے کے لیے اب چناؤ آئیوگ نے سرکار سے پیسے کی مانگ کی ہے اس نے کہا یا تو جلدی سے آپ ہمیں فنڈز پروائیڈ کرائیں اور اگر آپ فنڈز سمیہ پر پروائیڈ نہیں کرا پائیں گے تو دو ہزار انیس کا لوگ سبا چناؤ لیٹ ہو سکتا ہے تب تک ہمیں یہ وفستہ کرنی ہوگی وقت بہت کم ہے دو سال کا وقت رہ گیا ہے اور اس سے پہلے پہلے اب وی وی پی ایٹی والی مشینوں کی بھی چناؤ آئیوگ کو پوری وفستہ کرنی ہے جو فنڈز ہیں وہ سولہ لاکھ وی وی پی ایٹی مشین کے لیے مانگی گئے ہیں کھر کل کی ایک اور بڑی خبر کا رکھ کرتا ہے مسلم سسٹر شوٹ گیٹ جسٹس ایک ساتھ تین طلاق کہنے والوں کا بہشکار ہوگا اور مسلم مہلاوں کے ساتھ نیائے ہو وہ مسلم بہنوں کے لیے یہ کہنا ہے پی ایم نریندر موڈی کا پاکست ماف کیجئے پردامنطری نریندر موڈی نے مسلموں کو ساتھ لانے کی بڑی پہل کی ہے انہوں نے رویوار کو تین طلاق کے مددے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم مہلاوں کا سوشن بند ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے انہوں نے دو ٹو کہا کہ تین طلاق کی کوپرتہ بند ہونی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے گریب بھی اور پچھڑے مسلموں کے لیے پارٹی سے آگے آنے کا آہوان بھی کیا ہے پی ایم نریندر موڈی نے کہا کہ تین طلاق سے مسلم بہنیں کسٹ میں ہیں انہیں نیائے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے دیکھئے بی جے پی اکثر کہا جاتا ہے کہ مسلموں کی پارٹی نہیں ہے لوگوں کی ایسی دھارنائے ہیں مانا یہ جاتا ہے لیکن جیسے جیسے دو ہزار چودہ کا لوگ سبہ چناؤ ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی بڑھ چرکر کئی مسلم سنگٹھنس آگے آئے اور بی جے پی کے ساتھ کھل کر سامنے آئے اس کے بعد جب دو ہزار سولہ کا چناؤ دو ہزار سترہ کا لوگ سبہ چناؤ آیا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کی یو پی اور اتراخن میں کئی مسلم سنگٹھوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا انہیں ووٹس کیے اور بی جے پی بھی خود یہ مانتی ہے کہ اس بار کے چناؤں میں انہیں بھاری بھر کم ووٹ دیا گیا جو کی جنتہ نے انہیں دیا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی اے موڈی نے بھی مسلموں کا درد سمجھتے ہوئے کہا ہے کہ جو گریب اور پچھڑے مسلم ہیں پارٹی ان کے لیے کام کرے اور مسلم بہنوں کے درد کو سمجھے تین طلاق سے مسلم بہنیں مشکل میں ہیں انہیں کسٹ ہوتا ہے اور انہیں کے کسٹ کا ہمیں نوارن کرنا ہوگا ادھر ٹرپل طلاق مسیوز ویل لیڈ ٹو شوشل بوائکاٹ مسلم پرسنل لو بارڈ سٹینڈز آؤٹ ورننگ مسلم پرسنل لو بارڈ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تین طلاق دھارمک نہیں بلکہ ساماجک مددہ ہے تین طلاق کا مسیوز کرنے والے کا ساماجک بوائکاٹ کر دیا جائے گا ندوات الدالوم علوم میں ہوئی دو دیوسیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لو بارڈ کی بیٹھک رویوار کو ختم ہو گئی اس میں تین طلاق کی ووستہ میں پریورتن نہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے حالانکہ بارڈ نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینے والے لوگوں کا ساماجک بہشکار کیا جائے گا رویوار کو بارڈ نے اس سمبند میں اکاچار سنیتہ بھی جاری کی ہے بارڈ کی مہیلہ شاکھا کی پرمک ڈاکٹر اسما جہرہ نے کہا ہے کہ مسلم مہیلاؤں کے طلاق کا معاملہ دھارمک نہیں ہے بلکہ ساماجک مسئلہ ہے دیش کے ہر سماج میں مہیلاؤں کے مدد ایک جیسے ہیں ایسے میں صرف مسلم قانون کو ہی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بارڈ نے طلاق کے مددوں کو لے کر ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے جس پر اب تک ایک ہزار پندرہ ہزار پانچ سو معاملوں کی سنوائی ہوئی ہے آچار سہیتہ میں آٹھ پوائنٹ دیے گئے ہیں مسلم پرسنل لوگ بارڈ نے جو آچار سہیتہ نردھارت کی ہے اس میں آٹھ پوائنٹس دیے گئے ہیں ذرا وہ ہم آپ کو سمجھا دیں کی کیا کیا ہے چلی اس اخبار پر آپ گوھر کیجئے ان بیٹی نے بڑے صحیح ڈھنگ سے ہی سمجھانے کی کوشش کی ہے پتی پتنی پہلے خود ویروضہ بھاسوں کو خدم کرنے کی کوشش کریں دونوں کو ایک دوسرے کی کچھ گلتیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ کہنا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بارڈ کا جو انہوں آچار سہیتہ بنائی ہے اس میں کہا ہے کہ جو گھریلو ویواد ہیں انہیں خود بیٹھ کے سمجھائیں اس کے بعد آگئی کاروائی کی جائے اگر اس طرح سے بات نہ بنے تو استھائی طور پر سمبند وچھید کیا جا سکتا ہے مطلب طلاق نہ دے کر آپ کچھ ایسا کریں کی کچھ دیر ایک دوسرے سے دوری بنا لیں الگ رہیں تاکہ آپ کو دوسری کمی کا احساس ہو اور آپ پھر ایک دوسرے سے جڑ سکیں تیسرا پوائنٹ ہے دونوں طریقے ناکام ناکام ہونے کے بعد دونوں خاندانوں کے سمجھدار لوگ سمجھوتے کی کوشش کریں اگر یہ دونوں طریقے ناکام ہو جاتے ہیں تو جو دونوں پریوار ہیں ورپکش اور ودھو پکش دونوں کے خاندان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے اور ایک گھریلو پنچائت کر کے اس مدے کو سلجانے کی کوشش کریں چوتھا پوائنٹ ہے اگر اس کے باوجود بات نہ بنے تو پتی ایک طلاق دے کر رضاوندی تک کا انتظار کریں مطلب ایک ساتھ تین طلاق نہ بولے ایک طلاق بولے اور رضا مندی کا انتظار کریں کی کیا جو اس کی پتنی ہے وہ بھی اس طلاق کے لیے رضا مند ہے اور اگر ہے تو پھر اس کے بعد طلاق ہو اس کا اگلا پوائنٹ ہے ایک محل ایک محلت کے سمجھوتے ہونے کے بعد دونوں رشتے میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات نہ بنے تو ایک مہینے میں پتی کا ایک طلاق دے پھر دوسرے مہینے دوسری اور تیسرے مہینے تیسری مرتبہ طلاق دے تیسرے طلاق سے پہلے اگر سمجھوتا ہو جائے تو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ظاہر ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ سمجھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر پتنی پتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کھلا لے کر اس رشتے کو سمافت کر سکتی ہے اور آٹھوہ آخری پوائنٹ یہ ہے جو شخص ایک ساتھ تین طلاق دے اس کا سماجک بہشکار کیا جائے بڑی بات ہے دیکھئے مسلم پرسنل رو بارڈ نے جو ایک آچار صحیحہ نردھارت کی ہے وہ کافی اچھی کہی جا سکتی ہے ایک اچھی شروعات کہی جا سکتی ہے انہوں نے محلاؤں کا پخش رکھتے ہوئے اسے سرکشہ کی بات دینے کی کہی ہے آپ سے سمجھوتے کی بات کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو مسلم شخص ہیں جو ور ایک ساتھ جو بھی پتی ہے اگر وہ ایک ساتھ گستے میں اگر طلاق 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 کہہ دے تو ایسے آدمی کا سوشل بوئی کارٹ ہو جائے ساماجک بہشکار ہو جائے کیونکہ گستے میں لیا ہوا فیصلہ اکثر گلت فیصلہ ہوتا ہے لہٰذا سو سمجھ کر لیے ہوئے فیصلے پہ ہی ہم عمل کریں گے ادھروائز نہیں کریں گے بڑی بات اب اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اوڑی شاہ کے لنگ راج مندر میں پی ایم نے کی پوجہ ارچنا ماملہ ہے بھومنیشور کا جہاں دو دن سے پچھلے دو دن سے شنیوار اور رویوار میں بی جے پی کے راست کارکارنی کی بیٹھا چل رہی تھی اور بھومنیشور میں پی اے موڈی بھی پہنچے تھے بی جے پی اے دکش امیت شاہ پہنچے تھے تو کل پی اے موڈی نے مہادیو کے مندر لنگ راج جو کی کافی پرانا مندر ہے بھومنیشور کا مہادیو کا اور وہاں پر پوجہ ارچنا کی لوگوں سے ابھیوادن کیا لوگوں سے ہاتھ ملائے اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ دو دیوہ سے دورے پر پی اے موڈی نے بھومنیشور میں آٹھ کلومیٹر لمبا روڈ شو بھی کیا جیسے ہی بی جے پی کارکارنی کی بیٹھا ختم ہوئی اس کے بعد سیدھے ائرپورٹ سے روانہ ہوئے صورت کے لیے پی اے موڈی اور صورت میں بارہ کلومیٹر لمبا روڈ شو کیا پی اے موڈی نے اور یہ روڈ شو اتنا خاص تھا کہا جا رہا ہے کہ گجرات کے پارٹی داروں کو منانے کے لیے صورت میں پی اے موڈی نے روڈ شو کیا ہے بھاری سنکھا میں لوگ موجود تھے بارہ کلومیٹر لمبا جام لگا تھا پندرہ ہزار بائیکرز نے اس روڈ شو میں حصہ لیا ایک ویہنگم درشتی آپ کہہ سکتے ہیں اس روڈ شو کا کی پورا راستہ بارہ کلومیٹر کے راستہ جہاں جہاں سے پی اے موڈی گزرے وہ فولوں سے لائٹوں سے اور بی جے پی کے جھنڈوں سے سجایا گیا تھا اور لوگوں نے بھر چڑھ کے سلیا دوپیر سے ہی لوگ بھاری تعداد میں جڑنے شروع ہو گئے تھے اور رات تک جب تک پی اے موڈی ائرپورٹ پہنچے تب سے لے کر آخر تک وہ وہاں پر رکے رہے اور پی اے موڈی بھی اس بات سے کافی خوش ہے کہ جس طرح سے لوگ سامنے آئے ہیں ان کا بیوادن کیا ہے لہٰذا جو گجرات کے حالات ہیں وہ ابھی بھی بی جے پی کے فیور میں ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں انڈین ایکسپریس کی خبر کی سوفڈرنگ ٹو آئل اسٹیٹ فونڈ مونیٹرز فائنڈ نائن پروڈکٹس آف ٹاپ فارم سے سب سٹینڈرڈ یہ ایکسکلوزیو خبر ہے انڈین ایکسپریس کی جو انڈین ایکسپریس نے آرٹی آئی لگا کر نکالی ہے انڈین ایکسپریس کی ٹیم نے ایک آرٹی آئی پہ لگائی اور آرٹی آئی سے جو پتا چلا ہے وہ یہ پتا چلا ہے کی سوفڈرنگ ٹو آئل جو ترل پہ ہوتا ہے جو ہماری تھنڈے جیسے کی پیپسی ہے کوککولا ہے اس طرح کی سوفڈرنگ سے لے کر ریفائنڈ آئل تک اسٹیٹ فونڈ مونیٹرز فائنڈ جو راٹ جائے کی فونڈ مونیٹرز ہیں انہوں نے نو پروڈکٹس جو کی ٹاپ فارمز کے نو پروڈکٹس ہیں وہ سب سٹینڈرڈ پائے گئے ہیں یعنی بلکی خراب پائے گئے ہیں دہ فوڈ ریگولیٹریز آف راجستان تمیل نادو ہریانا اور اسم ہیو ریپورٹڈلی فاؤڈ نائن پروڈکٹس آف میجر کمپنیز تو بی سب سٹینڈرڈ آفٹر دی پیلڈ 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 کونڈکٹیڈ بیٹوین اپریل سکسٹین اینڈ جنوری سیونٹین اپریل سولہ اور جنوری سوہزار سترہ میں جو نمونے لیے گئے ہیں ان پروڈکٹس کے وہ پوری طرح سے پیمانے پر کھڑے نہیں اترے ہیں بلکی خراب پائے گئے ہیں کون کون سے پروڈکٹس سے ذرا سن لیجے اکارڈنگ ڈو انفرمیشن بائی انڈین ایکسپریس انڈین ایکسپریس جو انفرمیشن جھٹائی ہے آر ٹی آئی کے ذریعے اس سے پتا چلا ہے کی پیپسی کو مرینڈا نیسلے سیرلک ویٹ ادانیز فورچون آئل میری کو انڈیا سفولہ آئل پارلے ایگروز فروٹی اینڈ چیز سپریڈ یوز بائی دا سبوے چین سبوے چین میں بکنے والا پنیر پارلے ایگرو فروٹی میری کو انڈیا سفولہ آئل فورچ آڈانیز کا فورچون آئل نیسلے کی سیرلک ویٹ جو بچوں کو کھلائے جاتا ہے اور پیپسی کو کی مرینڈا یہ وہ تمام پروڈکٹس ہیں جو کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیں کوئی نیسلے کا ہے تو کوئی کسی اور بڑی کمپنی کا ہے ان کے نمونے پوری طرح سے فیل پائے گئے ہیں یہ وہ کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو کی اس پیرڈ کے دوران خراب پائے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کوئی سامان اس کی بلینڈ دیکھ کر کھڑیتے ہیں اس کے لیے اچھے دام بھی دیتے ہیں اس کے بعد بھی جب آپ کو دھوکہ ملتا ہے تو ذرا سوچیے کیسا لگتا ہوگا یہ وہ تمام بڑی کمپنیاں ہیں کوئی ہلدی رام ہے تو کوئی نیسلے ہے کوئی اور بڑی کمپنیاں ہیں ان کے پروڈکٹس ہیں کوئی پیپسی کو ہے تو ان کے پروڈکٹس اور خاص طور پر جو کھانے پینے کے پروڈکٹس ہیں جو آپ کی صحت سے جڑے پروڈکٹس ہیں اگر ان کے ہی نمونے جانچ میں فیل ہو جائیں گے تو بھلا پھر آپ کس پر وشواث کریں گے کیا عام کسٹرمر اس چیز سے کیسے وشواث جتا پائے گا کہ وہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے آپ مہنگی چیزیں اور بڑیہ کمپنی کی چیزیں اس لیے خریدتے ہیں کہ شاید یہاں پر آپ کو شورٹی مل جائے کہ اسے کھانے کے بعد آپ کا سواست خراب نہیں ہوگا لیکن کمپنیوں کی دھوکہ دھڑی دیکھئے کہ نمونے فیل ہو رہے ہیں باوجود اس کے سمان دھڑالے سے بازار میں بک رہے ہیں کیونکہ نام چلتا ہے بڑا نام ہے بڑے پیسے لیتے ہیں اور باوجود اس کے کھانے کی گنوطہ زیرو ہو جاتی ہے ہندوستان اخبار کا رکھ کرتا ہے اور بات کرتے ہیں یوپی کی خبروں کی یوپی میں کل کا دن بڑا اہم دن رہا اور گٹھ بندن جو بی جے پی کے اگنز تمام پارٹیاں مل کر ایک مہا گٹھ بندن کرنے جا رہی تھی وہ خطرے میں دکھائی دیا سپا گٹھ بندن نہیں کرے گی ملائم سنگھ یادو ملائم سنگھ یادو نے کہہ دیا ہے کہ سماج وادی پارٹی کسی سے گٹھ بندن نہیں کرے گی ہم اکیلی ہی کافی ہیں لوگوں سے لڑنے کے لیے اس سے پہلا آپ کو بتا دیں کہ اخلیش یادو نے کہا تھا کہ ہم گٹھ بندن کریں گے لیکن ملائم سنگھ یادو اور اخلیش یادو ایک بار پھر اس مدرے پر الگ تھلک دکھائی دئیے سماج وادی پارٹی کے سندرکشن سندرکشن ملائم سنگھ یادو نے چناووں میں سپا بی ایس پی اور کانگریس کے بیچ گٹھ بندن کی اٹھکلوں کو نکار دیا ہے رویوار کو اٹاوا میں ملائم سنگھ یادو نے کہا کہ سماج وادی پارٹی اکیلے ہی چناو جیتنے میں سخشم ہے پارٹی کو کسی بھی طرح کے گٹھ بندن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے شنیوار کو سپا کے راستے اکش اکلیش یادو نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے چناووں میں گٹھ بندن کے سنکے دیئے تھے لیکن ملائم سنگھ یادو نے صاف کہہ دیا ہے گٹھ بندن نہیں کریں گے خیر یہ بات تو تھی سماج وادی پارٹی کی کہ باپ بیٹے ایک بار پھر ایک ہی مات پر الگ تھلک دکھائے دئیے جہاں اکلیش یادو نے کہا تھا کہ ہم گٹھ بندن ضرور کریں گے کیونکہ ہمارا لکش اور بی جے پی کو روکنا ہے اس کے لیے انہوں نے کانگریس سے پہلی گٹھ بندن کیا تھا اور یہ کہتا ہے یہ ہمیشہ جاری رہے گا اس کے علاوہ انہوں نے مائع ودی سے بھی گٹھ بندن کی بات کہی تھی لیکن ملائم سنگھ نے کہہ دیا ہے ہم اکیلے ہی کافی ہیں جیتنے کے لیے گٹھ بندن نہیں کریں گے اب سماجوادی پارٹی کے بعد ذرا کانگریس کا حل بھی دیکھ لیجے کانگریس نے بھی کل یہ دیکھیا کانگریس کا ماہ گٹھ بندن سے کنارہ اب کانگریس نے بھی کنارہ کر لیا ہے ماہ گٹھ بندن سے کانگریس زلہ شہر ادھیکشوں نے گٹھ بندن پر کہا نا یوپی ویدان سبا چراو میں سات سیٹوں پر سمٹی کانگریس کے ہار کی سمکشہ کے لیے رویوار کو زلہ شہر ادھیکش پردیش کانگریس کاریلے میں جھوٹے بیٹھک میں پردیش کانگریس ادھیکش راج ببر اور یوپی پرباری گلام نبی آزاد اور زلہ شہر ادھیکشوں نے صاف کہہ دیا کہ آنے والے سمیں میں کانگریس کا گٹھ بندن کسی سے نہیں ہونا چاہیے زلہ شہر ادھیکشوں نے مانگ کی ہے کہ نکائے چناف کانگریس کو اکیلے لڑنا چاہیے تو دیکھئے جہاں سماجوادی پارٹی نے کہہ دیا ہے گٹھ بندن نہیں کرے گی وہیں کانگریس نے بھی کہہ دیا ہے کہ گٹھ بندن سے ہمیں نقصان ہوا ہے یوپی چناؤں میں یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی محض سات سیٹوں پر سمٹ کے رہ گئی چار سو تین سیٹوں میں سے تو ہار کی جب سمکشہ کی گئی سمکشہ میں پتا چلا کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے گٹھ بندن ذمہ دار ہے تو گٹھ بندن نہیں کریں گے یہ کانگریس نے بھی کہہ دیا ہے تو اب مہا گٹھ بندن جو ہونے والا تھا وہ فیلحال خطرے میں پڑ گیا ہے جو بی جے پی کو روکنے کے لیے تمام وپکشی دل مل کر مہا گٹھ بندن کی تیاری کر رہے تھے وہ فیلحال روک دیا گیا ہے روک جائے گا بلکہ کیونکہ سماج وادی پارٹی اور کانگریس کنارہ کر چکے ہیں ایسے میں اب بستی ہے بسپا دیکھتے ہیں بسپا کیا کرتی ہے ایک اور خبر ہے یوپی کی اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایک سو پیسٹھ کلومیٹر یمنا ایکسپریس وے پر سو بدماش لگاتار پچھلے کئی دنوں سے سننے میں آ رہا تھا ایک کے بعد ایک واردات پیش آ رہی تھی کہ یمنا ایکسپریس وے پر بدماش لوٹ پارٹ کرتے ہیں گاڑیوں کو نشانہ بناتے ہیں تو نوائیڈا سے آگرہ تک باٹ لیا ہے علاقہ لفٹ دے کر لوٹنے والا گینگ بھی سکریہ ہو چکا ہے نوائیڈا سے آگرہ تک ایک سو پیسٹھ کلومیٹر لمبا ہے ایکسپریس وے لیکن بارہ گینگ کے سو بدماش اس جگہ پر لوٹ پارٹ کر رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یہ سارے بدماش رات کو بارہ بجے سے لے کر رات کے دو بجے تک زیادہ سکریہ رہتے ہیں کیونکہ اکثر جب لوگ لمبے روٹ پر کہیں نکلتے ہیں تو رات کا سمیچ چنتے ہیں اور جب وہ رات کو سلسان سڑکوں پر گاڑی جاتی ہیں تو یہ بدماش ان کی گاڑیوں کو نشانہ بناتے تھے بارہ ایسے گینگ ہیں جنہوں نے ایریا وائز پورے ایکسپریس وے کو باٹ لیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک میرا ایریا اس بیچ جو بھی گاڑی لوٹے گی وہ ہم لوٹیں گے اس کے آگے یہاں سے یہاں تک تمہارا ایریا اس کے آگے کا ایریا کسی اور کا یعنی ایک سو پیسٹھ کلو میٹر لمبا ہے ایکسپریس وے اور بارہ گینگ ہیں جنہوں نے پورے ایکسپریس وے کو بارہ علاقوں میں باٹ لیا ہے اور ان گینگ میں اگر بات کریں تو سو سے زیادہ بڑے بدماش ہیں جو کی شارف شوٹر ہیں بڑے ہسٹری سیچر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لوٹ پارٹ کرنے میں پوری طرح سے ماہر ہیں تو یہ بڑی خبر ہے آگے سے آپ بھی کبھی یعنی ایکسپریس وے بجائیں تو دن کا سمیہ چنیں پنجاب کیسری کا رکھ کرتے ہیں اور کل کی ایک اور بڑی خبر آپ کو دکھاتے ہیں ہوای اڈو پر ہائی علاویٹ ہے ویمان اپرن کا خطرہ ویمان ہائیجک کرنے کا ایک کہیں سے انفورمیشن ہے ای میل کے ذریعے جس کے بعد دیش کے تین بڑے ہوای اڈو پر الٹ جاری کر دیا گیا ممبئی ہیدر آباد چین ای ہوای اڈو پر شرقصہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہیدر آباد اور چین ای ہوای اڈو پر ویمان اپرن کی آشنگتہ کے بارے میں راج پولیس ولوں اور سی آئی ایس ایف کو خبریں ملنے لکے بعد دیش کے تین بڑے ہوای اڈو پر ممبئی ہیدر آباد اور چین ای پر سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے اور ان ایس اینیہ ہوای اڈو پر سرکشہ پروٹوکول کا ستر بڑھا کر گھنٹرد دیوست اور سوطنترد دیوست کے دن جیترہ کر دیا گیا ہے ہوای اڈو کی سرکشہ میں تینات کیندریا ادیو کی سرکشہ والی آنے کی سی آئی ایس ایف اور پولیس ویچھے سترکتہ بڑھت رہے ہیں ممبئی پولیس کو ہیدر آباد کی ایک محلہ سے بیتی رات ایک ایمیل ملا تھا ایمیل میں کہا گیا تھا کہ محلہ نے چھے لڑکوں کو ان ہوای اڈو پر حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اور ان ہوای اڈو کو نشانے پر